ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں راک سٹار آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈسٹک پولیس ہیڈکورٹر رامبن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ ایس پیوز کی ریکوٹمنٹ ڈسٹک رامبن میں کرائی جائے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ ریکوٹمنٹ کب ہوگی کب سے فارم لگے گا آف لائن فارم لگے گا یا آن لائن اور فارم کہاں سبمٹ کرنا ہے کیا آپ الیجیوال ہیں ایج کیا ہے کالیفکیشن کیا ہے کس طرح سے سیلیکشن ہوگی تو ویڈیو کلاس تک بنے رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو گائز آپ کے سامنے پی ڈی ایف کو اوپن کر دیا گیا ہے موبائل کی سکرین پر جو ڈسٹک پولیس ہیڈکورٹر رامبن کے طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے ایس پیوز کی ریکوٹمنٹ کے لیے ڈسٹک رامبن کے مہلز اینڈ فی میلز کو ایلیجیوالٹی دی گئی ہے جس کی ویکنسیز انلی سیونٹی پوسٹرز ہیں اور ان کی پیسکیل سٹارٹنگ سے سکس تھوزن سے سٹارٹ ہوگی اور ان کے پیریڈ کے حساب سے جس ساب سے ان کا پیریڈ بھی کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور ان کی پیسکیل بھی انکریز کر دی جائے گی تو اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کالیفکیشن کی تو مینیم ایجوکیشن کالیفکیشن میٹرک پاس رکھا گیا ہے ایج آپ کی ایٹین سے لے کے ٹونٹی ایٹ کے بیچ ہونی چہے تب ہی آپ ان پوسٹس کے لیے الیجیوال ہوں گے تو آگے بات کرتے ہیں آپ کا فیزیکل ٹیسٹ میلز اور فی میلز کے لیے الگ لگ رکھا گیا ہے میلز کے لیے سولہ سو میٹر ریس ہوگی چھے منٹ پندرہ سیکنڈ میں اور فی میلز کے لیے ہزار میٹر ریس ہوگی چھے منٹ پندرہ سیکنڈ میں تو اب بات کرتے ہیں آپ کی ہائٹ کتنی سینٹی میٹر ہونی چاہیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میلز اور فی میلز کے لیے الگ الگ ہائٹ رکھی گئی ہے میلز کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وان سکسٹی سیون سینٹی میٹر ہونی چاہیے مینیمم اور فی میلز کے لیے وان فیفٹی سکھ سینٹی میٹر ہونی چاہیے مینیمم تو گائز اس کے بعد میلز کے لیے پرش اپ ہوں گے اور فی میلز کو شاٹ پوٹ میلز کو مینیمم ٹونٹی پرش اپ لگانے ہوں گے جس میں سے وان اپ اینڈ ڈاؤن ایز کونٹی دے از ون مینس وان اپ اینڈ ڈاؤن لگا ہوگے تو کونٹ ایز ون یا ون کونٹ کے جائے گا شارٹ پوٹس فور کیجی کا ہوگا جو آپ کو پھوٹین اینڈ ہاف فیٹ پھیکنا ہوگا جس میں آپ کو تھری اٹمپس دیے جائیں گے تو گائز اب بات کرتے ہیں کیا آپ کا فارم آن لائن ہے یا آف لائن یہ فارم آف لائن ہے آپ کو اس کا فارم خدمت سینٹر یا فورٹ سٹیٹ شاپ یا پھر ڈسٹی پلس لائن رامر میں ملے گا فارم کے ساتھ آپ کو ایک ڈیٹا بر سارٹیفکیٹ لگانے ہوگی جو کی ٹینتھ فارس مارک شیٹ اور اس کے بعد آپ کو جتنی بھی کالیفکیشن ہے ٹویلتھ ہے گرجویشن ہے ٹینتھ ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈومیسل سارٹیفکیٹ اٹیج کر دیجئے اس کے بعد چار فورٹو پاسپورٹ سائز آپ لگا سکتے ہیں اور آدھار کارڈ کاپی تو اب فارم اکتیس جولائے سے لے کے چھے اگست تک فارم سبمیٹ کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ فارم سبمیٹ کہاں کرنا ہے آپ فارم سبمیٹ ڈی پیل چندر و گنامبر میں کر سکتے ہیں سب ڈیویجن آفیس بنی حال میں کر سکتے ہیں اور سب ڈیویجن آفیس گول میں کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو نزدیکی آفیس ہے تو آپ وہاں پہ جا کے آفلین فارم سبمیٹ کر سکتے ہیں یاد رہے آپ چھے اگست سے پہلے پہلے اپنا فارم سبمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ 6 اگست کے بعد اپنا فارم لے کے جائیں گے تو آپ کا فارم نہیں پکڑا جائے گا تو بات کرتے ہیں کہ آپ کی فائنل سیلیکشن کس بیس پہ ہوگی تو میلز کے لیے آپ کی اگر ہائٹ 5 بلو 5 فائٹ 8 انج ہے تو آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے اگر آپ کی میٹرک ہے تو آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے اگر آپ کی ہائٹ 5.8 انج ہے تو آپ کو 11 مارکس دیے جائیں گے اگر 5.8 سے زیادہ ہے تو آپ کو جتنے انج ہوگی اتنے نمبر آپ کو ملتے جائیں گے اگر آپ کی گریجویشن ہے آپ کو 15 مارکس دیے جائیں گے تو آپ بات کرتے ہیں فیمیلز کی بلو 5.4 انج اگر آپ کی ہائٹ ہے تو آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے اگر آپ کی ہائٹ 5.4 انج ہے تو آپ کو 11 مارکس دیے جائیں گے اگر اس سے زیادہ آپ کی ہائٹ نکلتی ہے تو آپ کو ایک انچ کا ایک نمبر دیا جائے گا اپلیکیشن فارم انکمپلیٹلی رانگ ڈاکومنٹس کے ساتھ سبمیٹ کیا گیا ہے تو آپ کا اپلیکیشن فارم آن دا سپورٹ ریجیکٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر میں ہم فیزیکل ٹیسٹ کی تو وہ آپ کی ڈیٹھ سپریٹلی الگ سے نوٹس آئے گی تو اس فارم کی کوئی بھی فیس چارزز نہیں ہیں تو گائز اگر آپ ایسے ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے آگے بھی ہم آپ کے لئے ایسے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے